کیپٹن سورب کالیا کارگل یود کے سب سے پہلے سہید ہے انیس سو نینی آنوے میں ان کی پہلی بار پوسٹنگ کارگل میں ہوئی تب وہ محض 21 سال کے تھے سورب کالیا کو گھس بیٹ کی خبر ملی تب ہی اپنے پاتھ جوانوں کے ساتھ پیٹرولنگ پر نکلے لیکن جب وہ بجرنگ چوٹی پر پہنچے تو وہاں پہلے سے ہی پاکستانی آرمی کے جوان کافی سنکھیا میں موجود تھے پاکستانی آرمی نے انہیں ارپات جوانوں کو بندی بنا لیا اور ان سبی کو 22 دنوں تک الگ الگ طریقوں سے ٹورچر کیا گیا ساری ہدے پار کر دی پورے سریر کو نوز دیا سریر کو سگریٹ سے جلایا اور بھی ایسی کئی آتنائی دی جن کے بار میں موہ سے سب دن نہیں نکلتے اور پھر 22 دن بعد سبی کے سو بھارت لوٹا دیئے کیپٹن سورب کا پریوار تو انہیں پہچانی نہیں پا رہا تھا ان کے چہرے پر نہ تو آنکھ ہی تھی نہ ہی کان انہیں تو بس چار مہینے ہوئے تھے پوسٹنگ کے ان کے پتا آج بھی نیائے کے لیے سنگرز کر رہے ہیں انہوں نے ہیومن رائٹ کمیسن کے علاوہ بھی کئی ادھیکاریوں کے پاس آواز اٹھائی انہوں نے اس ماملے کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس تک لے جانے کی بھی کوشش کی مگر فلال یہ کیس سپریم کورٹ میں ہی ہے دیش کے انسور ویڈیو کے لئے کمنٹ میں جہنز ضرور لکھئے گا